اسلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ ٹھیک ہیں آج اید کا دوسرا دن ہے یہ بچوں کی فرمائش پہ ہم نے تکے بنائے ہیں اور کباب بھی چپل کباب بھی ہم نے بنائے تھے آپ کڑھائی بھی بنائے ہیں سب چیز کھائیں لیکن احتیاط سے کیونکہ پیٹ خراب ہو رہے ہیں آپ سلاد اور دہی رہتے کا زیادہ استعمال کیجئے اس کے ساتھ کھائیں تھوڑا تھوڑا کر کے کھائیں آپ تو یہ بچے بہت شوق سے کھا رہے ہیں آج بچوں کی فرمائش تھی وہ سالن پکایا تھا تو سالن کل کھائے گے تو میں نے کہا ٹھیک ہے آجو بیٹا کنزا یہ بیٹی آ چکی ہے بڑے شورک سے کھاتی ہے یہ ہمارا یہ ہماری تقریباً دیکھیں سی اختیار ہو چکی ہے یہ لو بیٹا اور سنائیں آپ کی عید کیسی گزر رہی ہے ہماری تو عید صحیح گزر رہی ہے ماشاءاللہ گرمی کی شدت میں کمی تھوڑی سی آئی ہے ہوا وغیرہ چل رہی ہے یہ بچی میری چھوٹی بھی بڑی بے چین ہے لینے کے لیے لیکن اس کو یہ تو نہیں کھا سکے گی یہ لو چھوٹی بچی بھی ٹیسٹ کرنا جاری ہے بسم اللہ بخمالے لگیں ہاں تو کنزا بیٹا کیسے ہیں کیسے لگ رہے آپ کو بہت اچھی ہے اگر آپ کو میری ریسپی چاہیے تو ٹکا چکن کی میں نے ریسپی ڈالی ہوئی ہے میرے چینل پر دیکھیں آپ جی تو ہم نے یہ بڑے گروس کی سیخ بنائی ہے ٹکا تو ہم نے اس کے اپنے ہی پانی میں اس کو گلا لیا تھا گلا کہ ہم نے ہلکا ہلکا دیں چاڑ مثالہ وغیرہ ادرخ لسن کا ہلکا سمسالہ لگا کے کو بنایا ہے بہت ہی مزے دار اور ٹیسٹی بنی پڑی آپ بھی ٹرائی کریں بنا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے بہت ہی آسان ہے تقریبا یہ تیار ہو جکی ہے دوستوں تو ہم ٹیسٹ کر کے میں بتاتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ہی مزے کی بنی ہے بہت ہی ٹیسٹی ہے ہلکا ہلکا مثالہ زیادہ آپ مثالہ نہ لگائیں کیونکہ گرمی ہے جو ہے وہ آپ کو پیٹ بھی زیادہ خراب کر سکتا ہے زیادہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس لیے ہلکا مثال لگایا ہے کہ آپ بھائیر والے بچے بھی آپ کے مشکلے کھا سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے آپ ساتھ سکھیں پیار چٹنی کی صلاح بھی بنائی ہے ہم بنا رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کھائیں گے زیادہ مزا آئے گا آپ کو جی اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں اور میرے چینل کو دیکھا کریں فوکس کریں چینل سبسکرائب کیا کریں دیکھا کریں تو اللہ حافظ